پیٹرال کی قیمت کم کیا ہوئی؟ پیٹرال کی مسنوی قلت پیدا ہو گئی بہاول پور کے فچانوے فیٹسے سے زائر پیٹل پامس میں سیل بند کر دی میاں والی کے ہرڑ پکا اور خانوال میں تیل کی فروف موتل شہری پریشان اُلر جہانیہ میں مٹی کا تیل نیاب ہو گیا شہری مٹی کا تیل ایک سو چالیس روپے فیلٹر کے حساب سے خریدنے پر مجبور پیٹرالیا مستوحات کی قیمتوں میں کمی تو قرائے بھی کم مولتان اور ڈیجی خان کے ٹانس پورٹرز کا احسن اقدام قرائے میں بیر سے پچیس فیصد تک کی قمی کر دی اُدھر بہاولپور اور مزفرگھر میں قرائے کم نہ ہونے پر شہری شکت باقونا پہلے ہم قرائے دو سو روپیہ لیتے تھے اور اٹھارہ سواریاں بٹھاتے تھے اب ایک سو ستر روپیہ قرائے لے رہے ہیں تقریباً دس سواریاں بٹھا رہے ہیں پہلے گاڑی والے قرائے لیتے تھے ایک سو تیس روپے ابھی ان اس نے بی فیصد کم کیا ہے قرائے یہ ابھی ایک سو دس روپے لے رہے ہیں جنوبی پنجاب میں گندم کی وافر پیداوار مگر آٹا پھر بھی مہنگا پاکستان فلور ملز اسوسییشن نے آٹا کی قیمت میں اضافہ کر دیا آٹا پیمند دو سو چالیس روپے مہنگا آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ اٹھ سو پانچ کی بجائے نو سو پچیس روپے میں فروخت ہونے لگا شہریوں کی حکومتی غریب کش پولیسیوں پر گہری تنکی پہلے بہت صحیح آ رہا تھا اب آٹے کی اتنے حالات نہیں ہے کہ ہم پانچ کلو لینے والے دو مند آٹا لے کے رکھ نہیں سکتے پانچ کلو آٹا لینا ہوتا ہے اس میں اگر ریٹ ہر دفعہ زیادہ ہم تعدی مزدوری کر گیا تھے برے صغیر کے روحانی پیشوا حضرت شاہ شمس سبزواری رحمت اللہ علیہ کا سلانہ ارس سانس سو سٹھ سٹھ میں ارس کی تقریبات کا آغاز مزارکور کے غلاب سے غصر دیا گیا حکومتی ایس او پیس کا مطابق زائرین کی دربار پر حاضری کرونا ایمجنسی کے دوران غیر حاضر رہنا داکٹروں کو مہنگا پر گیا ڈیوٹی سے غائب رہنے والے دو ڈاکٹرز کے خلاف پرنسپل نشتر میڈیکل کالج نے کمیٹی تشکیل دے دی تحقیقات تک ڈاکٹرز کے وظیفی اور سیٹفیکیٹ روکنے کی ہدایات کرونا کے پیش نظر حکومتی ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کروایا جائے ڈیپٹی کمیشنر بہاولنگر شویب خان جدون نے محکمہ صحت کے ابتران سے موجودہ صورتحال پر بریفنگ لی مریضوں کے ایریاز میں سمارٹ لاؤگ ڈاؤن کا بھی جائزہ لیا گیا کرونا ایمرجنسی کے دوران ملتان کے مقلب سرکاری اسپتالوں میں عملے کا فقدان تی ایچ کے اسپتال جلال پور پیروالا میں ڈاکٹرز پارامیڈکس اور نرسز کی شدید گمی ڈاکٹرز امید بیگر طبی عملے کی چونسٹ اسامیہ خالی پاکستان میڈیکل اسوسییشن نے فوری بھرتی کا مطالبہ کر دیا رحیمیار خان میں ریسکو ڈبل بن ڈبل ٹو کا جراسیم کش ادویات کا سپریز لائی انتظام میں کے دفاتر کے واحد جراسیم کش ادویات کا سپریز کر دیا گیا ایڈی سی آر ایسسن کمیشنر اکاؤنٹس آفیس اور احاطہ کوٹس کے داخل دروازے پر بھی سپریز کیا گیا لوگ ڈاؤن میں نرمی ملتان میں مختلف کاروار کھل گئے شہری حکومتی ایس اوپیز پر عمل کرنے سے گریزہ مختلف بزاروں اور عوامی مقامات پر شہری بنا ماسک اور سمادی فاستہ رکھے وغیر دکھائی دینے لگے اوڈر ایسسن کمیشنر بہاونگر کا شہر کے مختلف بزاروں کا دورہ اشیاء کے نرخ چیک کی اور ایس اوپیز پر عمل درامت کی ہدایت کی کرونا وارث کے سبب وکلا آپس میں فاستہ رکھیں ماسک اور ہینڈ سنیٹازر کے استعمال کو یقینی بنائیں دیس ایک بار ملتان اسوسیشن نے وکلا کو کرونا سے احتیاط ترابیر پر عمل درامت کرانے کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیسٹو نے شہر اولیہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹو کے 194 مریض شہر کے مختلف اسپتالوں میں ریپورٹ ہوئے نیم حکیموں کے خلاف ولا امتیاز کا روائیاں کی جائیں ڈیپٹی کمیشنر خانوال آغا زہیر آباز شرازی کا ڈرگ انسپیکٹرز کی کارکردگی پر عدم اتمنان کا اظہار جون میں ناکس کارکردگی پر جواب طلبی کا انڈیا دے دیا کرونا لاکڈاؤن میں نرمی مزید دس ٹرینیں چلا بھی گئیں ملتان سے کراچی جانے والی زکریہ ایکسپیکس بحال سر سید ایکسپیکس شالی مار اور کراچی ایکسپیکس کو بھی چلانے کی اجازت رہیمیہ خان میں واہر ٹرین زکریہ ایکسپیکس کا سٹاپ بھی کر دیا گیا مزید چلنے والی ٹرینوں میں دو ٹرینوں کا سٹاپ خانوال ریلوے جنکشن پر ہوگا تارکین وطن کو لانے والی پروازوں کی آمد کا تلسلہ جاری ابو زبی سے آنے والی خصوصی پرواز کا ذریعہ 150 مسافر ملتان پہنچ گئے اسسسنٹ کمیشنر ہیڈگوارٹر احمد رضا نے مسافروں کا استقبال کیا سکریننگ کے بعد تمام مسافر کرنٹینہ سینٹر اور ہوتیل منتقل بہاولپور میں پولٹری اسوسییشن کے انتظامیے کے ساتھ مذاکرات میں ڈیڈ لاؤنگ پر قرار دکانداروں نے پولٹری حکومتی نرف پر بیچنے سے انکار کر دیا پولٹری اسوسییشن کے حرطان کہتے ہیں انتظامیہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر لاحی عمل ترطیب دے اور نیا ریٹ مقرر کرے ڈیڈی خان میں ٹڈیڈل کے خاتمے کے لیے محکمہ درات کے ٹیمیں متحرک ڈریکٹر درات چائز اسینٹ کا کہنا ہے کہ ٹڈیڈل نے رجحان اور لیہ چوارہ میں زیادہ حملہ کیا جس کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا ٹیمیں رات دن ٹڈیڈل کے خلاف کام کر رہی ہیں ٹڈیڈیڈل کے خاتمے تک دم نہیں لیں گے میاں والی میں ٹڈیڈل کے حوالے سے انتظامات ڈیسٹک انتظامے کے تعاون سے دیگر علاقوں میں تلفی جاری فوکل پرسن عبد الماجید خان کا کہنا ہے کہ تین ہزار اکڑ میاں والی اور دو ہزار کے پیکے کے زلالکی مروت میں انڈوں کا خاتمہ کر دیا گیا ملتان میں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا سلطلہ کامیابی سے جاری زلے بھر میں ایک لاکھ نوے ہزار متاثرہ خاندان امداد حاصل کر چکے ڈیپٹی کمیشنر آمر خٹک کا کہنا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کی چھٹی کے بعد احساس کے فالس سینٹر سے کیش امداد کی فراہمی کا سلسلہ آج سے دوبارہ شروع کر دیں گے راجنپور مہرے والا میں احساس کے فالس سینٹر پر ڈکیتی کی وارداد تین مسلح ڈاکو سینٹر پر موجود ایجنٹ سے تین لاکھ روپے لوٹ کر فرار سیکیورٹی پر تائنات اہل کاروں کا سینٹر پر موجود نہ ہونا زلائی پولیس کی کارکردگی پر سوال یا نشان پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی خصوصی افراد کو احساس پروگرام میں نظر انداز کرنا نائنصافی ہے باہمت مزور افراد کا صادقہ باز پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بینرز اور پلیکارز اٹھا کر ناربازی مظاہرین کا حکومت سے خصوصی امداد پیکج کا اعلان اور ملازمت کوٹا پر عمل درامت کروانے کا مطالبہ کوٹ ادو چوک سروش شہید میں مقامی نمائن دے انتظام میں کنہلی شہری سیوج کے پانی میں رہنے پر مجبور محلہ حفظہ باز سیوج کے پانی میں ڈوب گیا بدبو سے گھروں میں رہنا مشکل انتظامیہ ٹیس سے مس نہ ہوئی شہری اکارہ حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ لیا کوٹ سلطان میں چار سال سے سیوج منصوبہ نامکمل محلہ فاروق آزم کے مکینوں کا مشکلات کے سامنا اہل علاقہ کا سیوج منصوبہ نامکمل ہونے پر احتجاج مظاہرین نے سیوج منصوبہ جلد مکمل کروانے کا مطالبہ کر دیا ڈی جی خان میں گندم کی خریداری کا 87 فیصد حدف مکمل ذریبھر کے لیے 20 لاکھ گندم کی بھوری کا ٹارگٹ مختص انتظامیہ کی جانب سے ٹارگٹ پورا کرنے کلگے زخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن اے ڈی سی آر سمیلہ فاروق نے ٹارگٹ جلد پورا کرنے کی یقین دہاری کروا دی میاں والی میں گندم خریداری کا ٹارگٹ 7 لاکھ 21 ہزار بوری مکرر ذلے بھر میں 5 لاکھ بوری سے زار گندم خرید لی گئی ڈسٹک فوڈ کنٹرولر چودری تفریق کا کہنا ہے کہ ٹارگٹ مکمل ہونے تک میاں والی پرائیوٹ گندم کی خرید و پروک پر ملتان میں گندم زخیرہ کرنے والوں کی شام اتا گئی ایسی دلال پور پیروالا غلام سرور کا بہادر پور میں گندم کے دو گداموں پر چھاپا مہکمہ خوراک نے ٹارگٹ سے ڈیڑھ لاکھ بوری زائد گندم خرید لی اب تک آٹھ لاکھ 41 ہزار بوری گندم خریدی جا چکی مزفرگڑ میں گزشتہ رات سے چلنے والی آندی کے باعث آمکے بغاق متاثر خانگڑ اور بیٹ کے علاقوں میں آمکی فصل کو زیادہ نقصان کسان پریشان کہتے ہیں ٹڈیڈل کے بعد آندیوں کی وجہ سے نقصان برداشت کرنا پڑا ہاں ہے ہماری فصلے اس بار دباہ ہو گئی ہیں ڈیپٹی کمیشن آفیس راجن پور میں انصدادے کرونا بارس اقدامات گندم خریداری مہم انصدادے ٹڈیڈل آپریشن اور شیخ رونوش کی قیمتوں کے کنٹول بارے جلاس ہوا صوبائی وزیر لائف سٹارک اور ڈیڈی ڈیولمنٹ نین بہادر دریشک نے کہا کہ دلے پھر میں چھانسٹھ ہزار چھسو پینسٹھ ایکڑ رکھوے پر سپری کر کے ٹڈیڈل کی بڑی تعداد کو تلف کر دیا گیا ڈی جی خان میں محکمہ ذرات کی جانب سے سروج مکھی کی کٹائی کی تیاریاں محکمہ ذرات کے رفتر میں قرآن دازی ڈوین میں سلیکٹ کیے گئے دس پلاٹوں کی کٹائی کا مقابلہ ڈوینل سطح پر زیادہ پیداوار حاصل کرنے والے کاشکاروں کے ناماز سے نماز آ جائے گا محکمہ تعلیم کا سکول چانے والے بچوں کے ورساں کے لیے احسن اقدام پرائیوٹ سکولز فیس اسٹرکشر کے حوالے سے حتمی نوٹیفکیشن جاری محکمہ تعلیم کے مطابق چار ہزار روپے سے زائد فیس وصول کرنے والے سکولز ویس فیسر ڈسکاؤن دیں گے بکیا سکولز معمول کے مطابق فیس وصول کر سکیں گے بی جی خان میں روحی کی خبر پر ایکشن میٹو پلٹن کارپیشن کا شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن روڈ پر سردیوں کے سٹال قائم کرنے والوں اور ریڈی وانوں کا صفایہ کرا دیا گیا تجاوزات قائم کرنے والوں کو وانننگ مخلی روڈ پر تجاوزات قائم کرنے والے لوڈرز کے چالان بھی کی بہاولپور میں میپکو گدام سے پچیس ٹرن سے زائد کا پرچوری ہونے کا معاملہ پولیش نے معاملہ فیڈرل انویسٹگیشن ایجنسی کے سفرد کر دیا ایف ای اے نے مزید تفصیت کے لیے متلکہ ایکشن سے سٹور کا تمام ریکارڈ مانگ لیا رہیمیان خان میں میپکو حکام کنیحلی بستی حاجی احمد میں بریلی بہار گزرنے کا راستہ بند کر دیا گیا ایک ماہ قابل ٹوالی میں لگایا گیا ٹانس فارمر کسی حادثے کا سبب بننے کا خدشہ گاڑیاں رکشی اور دوسری بڑی سوالیاں گزرنے سے کاثر بچیر ٹوالی پر چڑھ کر بریلی کی طاروں کو ہاتھ لگا کر حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں بی جی خان میں اول پاکستان وابدہ ہائیڈو الیکٹک لیبر یونین کی میپکو ٹیم پر تشدد میپکو ملازمین کا ایسی آفیس کے باہر افجاج زونل جیرمین شہباز بھٹی کا کہنا ہے پولیس کی موجودکی میں بجلی چوری کی روکتان کے لیے گئی میپکو ٹیم پر تشدد کیا گیا ایسے چوکو موطل اور ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ حکومت پنجاب کا صوبے بھر میں نہری پانی کی چوری روکنے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ چیف سیکٹی کے ہدایات پر کمیشنر شان الحق نے انتظامیاں اور پولیس کو کریک ڈاؤن کے حکمات دے دیئے نہری پانی سے چوری روک کر کسانوں کے حد تلپی اور سرکاری ریوینیو کا زیار روکا جائے کمیشنر ملتان کلٹی میٹر سخی سرور کی بارہ وارٹر سپلائی سکیموں میں بڑی کرپشن کرپشن کی مد میں لیے گئے چون سٹھ لاکھ رفے ریکاور کر لیے گئے انٹی کرپشن نے پیسے سرکاری خزانے میں جوا کرا دی کراچی تیارہ حادثے میں سینئر صحافی انسار علی نکوی کی شہادت پر ہر آنکھ ہشک بار سینیٹر رانہ محمود الحسن کے انسار نکوی کی شہادت پر تازیت احسان سواب کے لیے فاتحہ خانی کی اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں بھی مانگی کہا شہید انسار علی نکوی صحافت کا ایک روشن ستارہ تھی حکومت فوری طور پر مدرسوں کو بھی کام کرنے کی اجازت دے بہاونگر میں معروف دینی درسگات جامعہ رضائے مصطفیٰ میں اجلاس دلے بھر سے تمام مقاتبے فکر کے علماء کرام کے شرکت مولانا عبد الرسول اشرف کا کہنا ہے کہ حکومت تمام مدرسوں کو کھولے ہم تمام ہدایات پر عمل کریں کوٹ عددود ریائے سن میں سلام کے فیشنیزر دلائی انتظامیہ متحرک دیپٹی کمیسٹر مزفرگڑ کی فالیمانی سیکٹی آپاشی اشرف خان ان کے حمرات تمام اداروں سے میٹنگ فلڈ سے بچاؤں کے لیے بنائے گئے حفاظتی بندوں اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا فلڈ ایریا میں ریلیف کیمپ اور اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئے چیف کنزرویٹر جنگلات رانہ محمود کا دورہ بہاولپور لال سوہان را جنگل میں شدکاری مہم محمود کا جائزہ لیا محکمہ جنگلات کی متعدد نرسیوں کا بھی معاینہ کیا بہاولپور ریجن کی کارکردگی پر اظہار اتمنان چیف کنزرویٹر نے کنزرویٹر بہاولپور ڈی ایپ کو اور دیگر افتران کے ساتھ میٹنگ بھی کی ڈی پیو لودرہ سید قرار حسین شاہ کا جاویز اسلام شہید پولیس لائن کا دورہ سرکاری گاڑیوں اور مورسائکلوں کی انسپیکشن کی کہا ریسورسز کی بہترین دیکھوال ہماری ذمہ داری ہے گاڑیاں بہتر ہوں گی تو گشت کا نظام بہتر ہوگا کمانڈنٹ بی ایم پی سامیلہ فاروق نے گھر اجڑنے سے بچا لیا ڈی جی خان بورڈر ملٹی پولیس کا احسن اقدام پچانس سالہ خاتون کو کارکاری کی سزا سے بچا لیا پچانس سالہ راج بی بی کو اپنی تحویل میں لے کر شوہر اور بچوں میں صلاح کرما ملتان میں دو ہزار چودہ کے دوران پکڑی گئی بڑی تعداد میں منشیات نظر آتش پولیس کے جانب سے قبضے ملی گئی بارہ ہزار چھے سو اکیاسی لٹر سے زیادہ شراب جلف کر دی گئی پولیس کے جانب سے منشیات کو جج مالک عمران عابد کی نگرانی میں نظر آتش کیا گیا ڈی جی خان دلہ کچھاری میں سائلین کے لیے سہولیات کا اضافہ ڈی سیکن سیشن ججر شہدیب سائید میں وارٹر کولر، فین، ویلچئر سمیت، بینچز دیگر عدالتوں کو مہیا کر دیئے صدر ڈسٹک بار اسوسییشن نسیم خوصہ نے ڈسٹک انسیشن جج کا شکریہ آدھا کیا ویہاری کو خوبصورت بنانے کے لیے تلہیم تیزامیہ کے اقجامات ڈیپٹی کمیشنر وقاط رشید نے منسپر لائبریری کی تزین اور رائش کے لیے حکامات دے دیئے کہا لائبریری بہتر ہوگی تو لوگوں میں مطالعہ کا ذوق بڑھے گا لائیہ ریسکیو کے درہ تمام سلاب کے حوالے سے موقع ایکسرسائز ڈیپٹی کمیشنر لائیہ ازفرزیہ محبن خصوصی وزریالہ پنجاب سید رفاقہ تلی گلانی کی خصوصی شرکت ریسکیو جوانوں نے سلاب میں گھرے ہوئے ڈوبتے ہوئے افراد کو بچانے کا مظاہرہ کیا اور میاں والی کالاباہ کورٹ چندنا میں بارش اور یالاباری فصلوں اور بغات کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ادھر بہاونگر لائیہ تونسہ سمید جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں میں بارش گرمی کی شدت میں کمی ہونے سے موسم خوشگبار ہو گیا